ہوای جہاز کے سفر کہ اتنے بھیانک حاصلے میں لوگ کیسے بچ گئے ایسا ہی ایک حاصلہ 2009 میں پیش آیا تھا جس میں ہوای جہاز کے کریش ہو جانے کے باوجود بھی اس میں موجود 155 لوگ زندہ سلامت بچ گئے جو کہ ایک موجزہ ہی تھا آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو بگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ چینل سبسکرائب کرنے پر آپ کا کچھ خرچہ نہیں آتا مگر ہماری حاصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم مزید محنت سے اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں گے سو پلیز ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ 15 جنوری 2009 کو یو ایس ائر ویس کی پرواز نیو یارک شہر کے لاغارڈیا ائر فورٹ سے شمالی کیرولینہ کے لئے پرواز کرنے والے تھے بینال اقوامی ہوائی اڈے پر ائر بس اے 320-214 پرواز کے لئے موجود تھے یہ دیوہکل جہاز دو ٹربو فین انجنوں سے چلتا تھا جس کے کیپٹن 57 سالہ چیسلی سلمبرگر تھے جو کہ ایک سابق فائٹر پائلٹ تھے جو 1980 میں ریاستہ متحدہ کی فضائیہ چھوڑنے کے بعد اس ائر لائن کے پائلٹ بنے تھے جبکہ فرسٹ افیسر جیفری سکائز کے پاس اپنے کیریئر کے 20,727 گھٹوں کی پرواز کا ریکارڈ موجود تھا لیکن بطور پائلٹ یہ ان کی پہلی اے 320 اسائنمنٹ تھی جہاز میں ڈیڑھ سو مسافر اور تین فلائٹ اٹینڈنٹ بھی سوار تھے فلائٹ نے لاغارڈیا کے رنوے فور سے میاری وقت کے مطابق دوپہہ تین بچ کر چوبیس منٹ اور چھپن سیکنڈ پر اڑان بھری اور ہوائی جہاز کے اڑان بھننے کے بعد عملے نے اپنی پہلی رپورٹ تین بچ کر پچیس منٹ اور اکاون سیکنڈ پر دی جس میں بتایا گیا کہ وہ سات سو فٹ پر ہیں اور مزید بلندی کی طرف جا رہے ہیں تین بچ کر ستائیس منٹ اور گیارہ سیکنڈ پر تیارہ دو ہزار آٹھ سو اٹھارہ فٹ کی بلندی پر کینیڈا کی طرف سے آنے والے گیز کے ایک جھنڈ سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے دونوں انجن بند ہو گئے سلم برگر نے ہوائی جہاز کا کنٹرول سنبھا لیا جبکہ سکائز نے انجن کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے چیک لسٹ پر کام کرنا شروع کر دیا مگر سب پیکار تھا کیونکہ دونوں انجن مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان کے پاس انجن کی طاقت نہیں رہی سلم برگر نے لگاڈیا کے ائر کنٹرول کو متعلق کیا کہ وہ ہوائی اڈے پر واپس آ رہا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسے محسوس ہو گیا کہ تیارے کی بلندی تیزی سے کم ہو رہی ہے جس سے تیارہ مسلسل نیچے گر رہا ہے اس لیے وہ سمجھ گیا کہ یہ لگاڈیا ائرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے گا ٹائم بہت کم تھا اور پائلٹ کے لیے فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا ضروری تھا تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کرنا بظاہر بہت مشکل اور اہم کانا تھا مگر اس کے فوراں بعد اس نے ائر کنٹرول کو متعلق کیا کہ وہ دریائے ہٹسن کے پانی میں جہاز کو اتانے کی کوشش کرنے چاہ رہا ہے پرندوں سے ٹکرانے کے صرف تین منٹ اور تیس سیکنڈ کے بعد تیارہ دریا میں جا گرہ لینڈنگ کرتے ہوئے پہلے تیارے کا پچھلا حصہ بہت زور سے پانی سے ٹکر آیا اور اس کے اس حصے کو شدید نقصان پہنچا خاص طور پر اس کے کچھ حصے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پانی ہوائی جہاز میں داخل ہو گیا تاہم تیارے کے فیول ٹینک کا بیشتر حصہ خالی ہونے کی وجہ سے تیارہ ڈوبا نہیں اور ہوائی جہاز کے عملے کے لوگوں کی مدد سے لوگوں کو باہر نکالا گیا مقامی لوگ فیریز کی مدد سے جائے وکوہ پر پہنچ گئے اور فورن ریسکیو ٹیمز بھی حاصے کی جگہ پر پہنچ گئیں جہاز میں سوار تمام ایک سو پچپن افراد کو قریبی کشتیوں کے ذریعے بچا لیا گیا جن میں صرف چند شدید زخمی ہوئے تھے متعدد مسافروں کو ہائپو تھرمیا کا علاج کیا گیا لیکن صرف پانچ افراد کو زیادہ شدید چھوٹے آئیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ لینڈنگ کے دوران ایک فلائٹ اٹینڈنڈ کی ٹانگ کٹ گئی تھی جس کی بعد میں سجری کی گئی سلم برگر بہت سے لوگوں کے لئے قومی ہیرو بن گیا کچھ لوگوں نے اس کے دریائے ہیڈسن میں اتننے کے اس فیصلے پر تنقید کی تاہم نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورٹ کی ایک تحویل تحقیق کے بعد یہ نتیجہ خص کیا گیا کہ ہیڈسن دریہاں میں امرجنسی لینڈنگ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بہت مناسب تھا ہنگامی لینڈنگ کے چند دنوں کے اندر تیارے کو دریہاں سے اٹھا دیا گیا اور دوہزار گیارہ میں اسے میوزیم میں نمائش کے لئے رکھا گیا پائلٹس اور فلائٹ اٹینڈنڈ کو ان کے بہادرانہ اقدامات کے اطراف میں گلڈ آف ائر پائلٹس اور ائر نیویگیٹرز کے ماسٹرز نے میڈل سے نوازا بغیر کسی جانی نقصان کے کامیاب لینڈنگ کی وجہ سے یہ واقعہ مریکل آن دی ہڈسن کے نام سے مشہور ہوا